ماتم کرنے کا شر یہ حصیت کیا ہے؟ اور ماتم کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ مسئیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہم سب مسلمانوں کو اپنے مسئیبت یا مسائب اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا یعنی ہائے ہائے چہرے یا سینے پر تمانچے مارنا بدن کو زخمی کرنا یہ باتیں خلاف صبر اور ناجائز اور حرام ہیں اور اگر ارگنیا آ جائے اور تو یہ رونا نہ صرف جائز ہے یعنی خود بخود بندے کو گریہ آجائے اور ان کے آنکوں سے آنسوز جاری ہو جائے تو یہ رونا جائز بھی ہے بلکہ موجبی رحمت اور سواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو خدا کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہوں بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہے ماتم تو ہی حرام تین دن سے زیادہ سوک کی بھی اجازت نہیں ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوک کریں البتہ اپنی خاون کے موت پر چار ماہ دس دن سوک کر سکتی ہے یعنی وہ چار ماہ دس جندے ہیں وہ عدت میں گزار سکتی ہے یعنی ماتم تو حرام ہے زیادہ سوک کرنے تین دن سے زیادہ سوک کی بھی اجازت نہیں ہے سوائی عورت کی اور وہ عورت اس لئے کہ وہ چار ماہ دس دن جو گزارتی ہیں وہ ہیٹت میں گزارتی ہیں بلکہ اہل تشریح کے فقہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے موت پر تین دن سے زیادہ سوک کرنا سوائی عورت کی اور وہ عورت کے جو ختم ہونے تک یعنی اپنے خاون کے موت فوت ہونے پر چار ماہ دس دن جو کر سکتی وہ اپنے خاون کے موت پر سوک کر سکتی ہے عورت کے علاوہ کسی مؤمن مرد کے لئے تین دن سے زیادہ سوک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس حدیث سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سوک مناتے ہیں اور دس دن اپنے سینوں کو مارتے ہیں چارپائی پر نہیں سوتے ہیں اچھا لباس نہیں پہنتے اور کالے کپڑے پہنتے ہاں اسال سواب کرنا ان کے یاد منانا اور ذکر و اذکار کرنا یہ سب کچھ جائز ہے اور یہ سوک میں نہیں آتا ہے یعنی اسال سواب کرنا اور ذکر و اذکار اس کے روح کی طرف پیش کرنا یہ سوک میں نہیں آتے اور یہ ماتم میں نہیں آتے یہ جائز بھی ہے اور اس کا اللہ تبارک و تعالی اس کا سواب بھی دیتے ہیں